اسلام علیکم گائز دوستو کیسے آپ سب اینجاب اور حضر ایک اونی برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ سو گئیس فائنلی جو ہے ریل می کا نارزو تھٹی آپ کو پچھتنی مارکیٹ میں دیکھنے کو مر رہا ہے وہ بھی نیکسٹ ویک میں تو ریل می کا اس ٹائم پر کوئی بھی گیمنگ ڈیوائس اس ٹائم پر جو ہے اویلیبل نہیں ہے پچھتنی مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے ریل می سی تھری اینڈ ریل می سکس آئی کے بعد بجٹ سیگمنٹ کے اندر ریل می کا کوئی بھی گیمنگ ڈیوائس جو ہے اویلیبل نہیں تھا لیکن اب فائنلی ریل می نارزو تھٹی جو ہے پچھتنی مارکیٹ میں نیکسٹ ویک آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے لیکن یہاں پر دو ایک دو پرابلمز ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے ڈلدی سے اس مارٹ فون کو پرچیس کر لینا ہے کیونکہ اس دیوائس کا جو ہے لیمیٹڈ سٹاک ہے سو گائز یہ فل گیمنگ ڈیوائس ہے جو کہ انتہائی زبردست قسم کے بجٹ کے اندر آ رہا ہے تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اسی دیوائس کو لے کر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ان تک واش کرنا ویڈیو شروع کرنے سپیڈ میری آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک مارے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیٹ آئیکن کو بھی دیوائیں تاکہ میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو زیادہ بہت نہیں کریں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ ایک گیمنگ ڈیوائس ہے اس کے لوکو ڈیزین کے اگر میں بات کروں تو بیک پر آپ کو جو ہے ٹرپل کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہاں پر دوستو ریکٹینگولر کیمرہ دیئے گئے ہیں جو کہ ایک لائن میں فٹڈ ہیں اس کے علاوہ دوستو بیک پر جو ہے آپ کو شائنی کیس دیکھنے کو مل جائے گا اور ریئیل می کی جہاں پر بریننگ کی گئی ہے وہاں پر آپ کو جو ہے ایک شیڈو سا دیکھنے کو ملے گا تو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اٹریکٹیف لگتا ہے سائیڈ فریم پلاسٹک کی ہے اس ڈیوائس کی اوہرال فرنٹ کو لے کر بات کرتے ہیں تو فرنٹ پر جو ہے آپ کو آئی پیس ایڈی پینل دیا گیا ہے لیکن فرنٹ پر جو کیمرہ ہے وہ مینی پانچھول ہے جو کہ دیوائس کے کورنر میں فٹ کیا گیا ہے تو ڈیوائس کے جو لوکو ڈیزائن ہیں وہ ریئیل می نارزو تھائٹی جو ہے کافی ٹائم پہلے انڈیا میں لاؤنچ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں لاؤنچ نہیں ہوا اس قلعہ ریئیل می نارزو ٹوینٹی کو لے کر بھی پاکستانی مارکیٹ میں لاؤنچنگ تھی لیکن بہت بڑا مسئلہ ہو گئے جس کی وجہ سے اس ڈیوائس کو لاؤنچ نہیں کیا گیا لیکن یاوہ دوستو یہ جو ڈیوائس ہے یہ آفیشلی سب سے پہلے دراز پر جو ہے اس کو لاؤنچ کیا جائے گا آف لائن مارکیٹ کا اس کا ابھی تک کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے اور ڈیمیٹڈ سٹاک ہے اس ڈیوائس کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم جا کے مارکیٹ سے پتہ کریں کہ یہ ڈیوائس آئے تو مارکیٹ میں اس کے چانس نہیں ہے دراز سے آپ اس ڈیوائس کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈیوائس کی سپیسکیشن کو لے کر بات کرتے ہیں تو آؤٹ آف ڈی بوکس انڈرویڈ 11 کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا گیمنگ کے لیے یاوہ جو چپ سیٹ لگائے گیا ہے وہ ہے میڈیٹک کا جی نائنٹی فائیب جو کہ بارہ نینومیٹر پر فیبریکیڈ ہے اگر میں جی پیو کی بات کروں تو مالی جی سیونٹی سکس کا جی پیو دیا گیا ہے جو کہ ٹو پائنٹ زیرو فائیب گیگا ہٹس کی اکٹاکور کی پروسیس سپیڈ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو مطلب میڈے ریکر جی نائنٹی فائیب اس ٹائم پر جو ہے میڈیٹک کا سب سے آپٹیمائیزیشنل چپ سٹ ہے تو پرفارمیس کے حساب سے تو بھائی کلے ڈیوائس ہونے والا ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں کہ اس چپسٹ کے ساتھ اس ٹائم میموری کا کون سا ویریانٹ ہوگا تو سنگر ریم ویریانٹ ہے سکسٹی بھی ریم ہے وان پینٹی ایٹ جی بھی میموری ہے جب آپ اس ٹائم کا بجٹ سنیں گے تو آپ بلکل ہی شاک ہو جائیں گے کیونکہ اس ٹائم کو انتہائی بجٹ سیگمنٹ کے اندر لاؤنج کیا جا رہا ہے اب اس ٹائم کے دسپلی کے کچھ فیچرز ہیں جو کہ کافی کمال کے ہیں ڈیوائیس پینٹی 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 پینٹل ہے بجٹ ریمج کے اندر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ٹائم کی پیگزر ریزولیشن آپ کو دی گئی ہے یہاں پر پلاس پائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کورنگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی اس ٹائم میں مر رہی ہے پلاس نائیٹی ہرٹس کا سکرین ریفریش ریٹ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے تو ڈسپلی کے حوالے سے مجھے ٹھیک لگا ہے بہت سائی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی امولیٹ پینل ہونا چاہیے دیکھیں جس بجٹ میں یہ ایڈوائیس آ رہے ہیں اس بجٹ میں یہ سیون ٹوئنٹی بھی جیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن ٹین ایٹی کے ساتھ آپ کو نائنٹی ہرٹس کا سکنی دیفریش ریٹ بھی دیکھنے کو میرا ہے تو یہ آئی تنگ اس یوائیس کا ایک پلاس پائنٹ ہے اور اس کا ایک مین ہائیلائٹڈ فیچر بھی ہمیں سے بول سکتے ہیں کیمرہ کو لے کر بات کرتے ہیں تو بیک پر ٹرپل کیمرہ کا سیٹپ ہے جس میں اٹھتالیس میگا پرکزل کا مین سنسر ہے اور آٹ آف فوکسنگ جیسے فیچرز آپ کو تمام دیکھری کو مل جائیں گے فرنٹ میری جو سیلفی ہے وہ سولہ میگا پرکزل کی آپ کو سیلفی جو ہے پروائیڈ کی گئی ہے بائی دعوے یہ فوجی کنیکٹیوٹی والا دیوائیس ہونے والا ہے یہاں پر بیک پلاسٹک کی فرنٹ پر گلاس اور سائیڈ فریم چارج ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں دوستو یہ تو ہوگی یہ تو ہوگی اس دیوائیس کی سپیسکیشن جو کہ کافی کمال کی ہے اب بات کرتے ہیں اس دیوائیس کی پرائیس کو لے کر انڈ ریلیز ریٹ کو لے کر تو پرائیس اس دیوائیس کی آ رہی ہے پچیس ہزار روپے کے بجٹ میں دوستو یہ دیوائیس لاؤنچ کے جا رہا ہے آپ خود یہ حساب لگا لیں کہ پچیس ہزار روپے میں چھے جی بی ریم ایکسوٹھائز بی میمری جی نائیٹی ہیٹس کا ریفٹیش ریڈ میڈیڈے کے جی نائیٹی فائیس کا چپس ریڈ پانچ ہزار روپے کی بیٹری تھائٹی وارڈ 33 وارڈ کا فاس چارجنگ تو یہ وہ فیچرز ہیں جو کہ آئی تینگ میرے حساب سے یہ اگر دیوائیس اس نے لاؤنچ ہونا تھا تو تقریباً تیس پین تیس سوار روپے کے راؤنڈ باؤنچ ہوتا لیکن ریل می نے بجٹ جو ہے وہ کافی کمال کا رکھا ہے کہ ہر بندہ گیمنگ لیے اس دیوائیس کو پرچیس کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے یہ دیوائیس اسی ویک میں لاؤنچ ہو رہا ہے لیکن یہ لاؤنچنگ جو اس دیوائیس کی ہے یہ دراز پر ہوگی آپ آف لائن مارکیٹ سے فیلال اسے پرچیس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لیمیٹڈ سٹاک اس دیوائیس کا تو آن لائن آپ کو پرچیس کرنا پڑے گا تو زیادہ دیر نہیں کرنی ہے آپ کو اس دیوائیس کے پرچیس کرنا ہے کیونکہ جو آن لائن سٹاک ہوتا ہے ملتے ہیں کافی جلتی اس کی بوکنگ ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ سٹاک شاٹ ہو جاتا ہے سو نیچی ٹیوائیس آپ کو کیسے لگا آپ نے جب جو کون برکس میں ضرور بتانے ہیں اور کیا ہی کی ویڈاو کو پسند دیو گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ